بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز ان اسیلیشن کورس کا آج ہے لیکچر نمبر ٹوی لیکچر نمبر ٹوی میں ہم پڑھیں گے ڈیمٹ ہارمانک اسیلیشنز تو ابھی تک جو ہم سٹڈی کر رہے تھے سے پہلے گیارہ لیکچر جو ہم نے پڑھیں وہ سیمپل ہارمانک اسیلیشنز یا سیمپل ہارمانک موشن کے بارے میں تھی سیمپل ہارمانک موشن میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک آبجکٹ ریسٹورنگ فورس کے تیت اپنے میٹ پوزیشن سے جو اینہ اسیلیشن کر رہے تھے اور صرف ایک ہی فورس ہم کنسلیل کرتے تھے وہاں پہ جو کہ ریسٹورنگ فورس تھا اب یہ دیمٹ ہارمانک اسیلیشن ہے تو دیمٹ ہارمانک اسیلیشن میں ہم ریسٹورنگ فورس کے علاوہ ایک اور فورس یہ کنسلیل کریں گے جو کہ اپوزر ٹو دہ ڈائریکشن آف موشن آف تا اوسیلیٹر تو چلو اس کے ڈیپنیشن کی طرف آتے ہیں ہم ڈیپنیشن پڑھیں گے اس کے بارے میں اس کا ایکسپینیشن دروس ہم ایکسامپل اور اس کا گراپی وہ ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے تو دہ موشن آف ہارمانک اسیلیٹر انڈر تا ایکشن آف ریسٹورنگ فورس ایس ویل ایس ڈیمپنگ فورس ڈائریکٹنگ اپوزر ٹو ایٹس موشن اس کارڈ ڈیمٹ ہارمانک اسیلیشن تو اس کا ڈیپنیشن یہ تو سیمپل ہے جو ہمارے پاس اس کا ہارمانک اسیلیٹر ہو اس کا موشن انڈر تا ایکشن آف ٹو فورس ہوں گے یعنی کہ ایک تو ریسٹورنگ فورس ہوگا جو اس کو ایکویڈیپری ایم ٹویشن کی طرح پلائے گا اور دوسرا جو فورس ہوگا وہ دیمپنگ فورس ہوگا دیمپنگ فورس کا ڈائریکشن آلویس اپوزر ٹو دو موشن آف تو یہ تو ریس کے ریپنیشن اب ہمارے پاس یہ دیمپنگ فورس ہے یہ کونسے فورس ہے تو یہ ہمارے پاس فریکشن بھی ہو سکتی ہے یہ دریک فورس بھی ہو سکتی ہے فلیوٹ کا ایر ریزسٹنس وغیرہ تو یہ ہمارے پاس دیمپنگ فورس کیلائے گا یہ جو دیمپنگ فورس ہے یہ دیپنڈ کرے گا ویلوسٹی اپنی اوزیلیٹر پر یعنی جتنے زیادہ اوزیلیٹر جس سپیڈ سے وہ حرکت کرے گا تو اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس اس کا دریک فورس ہوگا یعنی اس کا دیمپنگ فورس ہوگا تو یہ ہی ویلوسٹی ڈیپنڈنٹ ہوں گے یہاں پہ میں نے ہو لے گئے کہ جو پریویس ٹاپکس میں ہم نے سٹڈی کیے وہ دیر ورد نو ریزسٹنگ فورس آپ نے ہی ویلوسٹی کیا اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اگر ایک سسٹم ہو سپرنگ مارس سسٹم یا سیمپل پرندولم ہو اور اس پہ ہم اپنے لیب میں ایکسپریمنٹ کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ موجود ہے اور اگر ہم ایک اوسیلیٹر کو اوسیلیٹ کریں تو توڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ اس کا اوسیلیٹر ہتم ہو جائے گا اور وہ ایک ویلیپلیم پوزیشن پہ آ جائے گا تو ریل لائی پروگلم میں ہمیں پاس خامخواہ یہ جو اپوزنگ فورس یہ موجود ہوگا تو یہ جو فورس ہوگا اپوزنگ فورس یہ اس اوسیلیٹر کے ساتھ جو انرچی ہوگی اس کو ڈیسیپیٹ کرے گا ان کا جو پوزیشن ہوگا اگنسٹ فریکشن اگنسٹ ائر ریزسٹنس اگنسٹ ریگ فورس یہ اپنا انرچی یہ زائے کرے گا اس کے اگنسٹ ورکٹن کرے گا یہ اوسیلیٹر تو اس کا انکلیٹیوڈ یہ گریجولی ڈیگریز ہوگی اس گریجولی ڈیگریز ان تا ایمپلیشیوڈ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمپنگ اور یہ جو موشن ہوگا اس کو ہم کہیں گے ڈیمپ ہارمانک اوسیلیٹر یہاں پہ میں نے ایک گراب اٹھ رہا کی تو جو سیمپل ہارمانک موشن کا گراب تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا اوسیلیٹر یعنی کہ ایکس میکسیمم سے یہ زیرو پہ آ جاتا پھر نیگٹیب جانب جو میکسیمم ویریو تھی اس کی طرف جا رہا تھا اس کے بعد واپس زیرو اس کے بعد پھر سے میکسیمم پہ پھر زیرو پھر نیگٹیب میکسیمم پھر زیرو پھر میکسیمم اسی طرح ہوتا تھا لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس یہ جو ایمپلیشیوڈ ہے یہ گریجوری ڈگریز ہو رہی ہے اور آخر میں جا کے یہ بلکل ہتمی ہو جاتی ہے تو جتنا ٹائم گزرے گا اگر اس میں کھنی آئے گی اس کی جو ایمپلیشیوڈ ہے تو اس کو ہم ڈیمپے کہتے ہیں یہاں پہ میں کنسیڈر کرتا ہوں ایک سپرنگ ماس سسٹم یہ سپرنگ ماس سسٹم موجود ہے کسی سیلینڈر میں اور اس سیلینڈر میں ہمارے پاس ایئر بھی موجود ہے یہ جو میں نے ڈاٹ ڈاٹ پہ شو کیے یہ اینی پلیوڈ ہو سکتا ہے وارٹر بھی ہو سکتی ہے ایئر بھی لیکن یہاں پہ ہم ایئر لیں گے جس کا جو ریزسٹنگ سپورس ہوگا یہ تھوڑا خم ہونا چاہیے تو اگر یہ اس میں موشن کرے گا تو یہ جس جانب جائے گا تو ریک پورس اس کے حلاف عمل کرے گا اور اس کا جو ہم اوسیلیٹ کریں گے تو توڑی دیار میں یہ واپس اپنا اوسیلیٹ سٹاپ کرے گی اور یہ زیرو پہ آ جائے گا تو ادھر اس پہ دو قسم کے فورس عمل کرتے ہیں ایک فورس ہمارے پاس جو ریسٹورنگ فورس ہے ایف وہ ہمارے پاس برابر ہے مائنس کے ایکس کا یہ تو سپرنگ کا وہ فورس ہے جو اس اوپچیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف لاتا ہے دوسرا جو اس کو میں نے ایف آر کا نام دیا دوسرا جو فورس اس پہ عمل کرتا ہے وہ ہے ڈریک فورس اس ایر پہ ڈریک فورس ہوگا جو کہ اس کے اگینسٹ لگے گا وہ ہمارے پاس موجود ہے ایکارڈنگ تو سٹاکسلہ میں نے یہاں پہ یہ ماس اسی لیے وہ سپیریکل دیا ہے تاکہ اس پہ ہم آسانی سے سٹاکسلہ اپلائی کر سکے تو سٹاکسلہ فور دو سپیریکل پارٹیکل جو چوٹا سا پارٹیکل ہو اس پہ جو ڈریک فورس ہے یہ برابع ہے ایکارڈنگ تو سٹاکسلہ سکس پائی ایٹا آر وی یہاں پہ یہ ایٹا یہ ہمارے پاس ویسکوسٹی اب تا فلیوڈ ہے تو یہاں پہ ایئر کا جو ویسکوسٹی ہو وہ ہوگا اور یہ جو آر ہے یہ سپیریکل آبچیکٹ کا ریڈیس ہے یہ اس کا سائز ہے یہاں پہ یہ دونوں یہ کانسٹنٹ ہے سکس پائی تو ویزے بھی کانسٹنٹ نمبر ہے اور یہاں پہ یہ جو ایٹا اور آر ہے یہ بھی کانسٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک یونی فارمی گیز ہے ایئر کی شکل میں دوسرا کوئی گیز ہے اور یہ جو آر ہے یہ اس ماس کا سائز ہے تو یہ دونوں بھی یہاں پہ کانسٹنٹ ہے ایک جو ویرییبل یہاں پہ موجود ہے وہ ہے آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو وی ہے یہ اونی ویرییبل ہے اس ایکویشن میں تو اگر ہم اس کانسٹنٹ کو ساروں کو ہم بی کے برابر لے بی میں نے ایک کانسٹنٹ لی یہ سارا بی بی جو ہے نا یہ سکس پائی ایٹا انٹو آر کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا ف ٹ ایکول ٹو بی انٹو وی یہ ہمارے پاس آگیا ہے دریک فورس تو اب اس اوسیلیٹر پہ یہ دونوں فورس ہی عمل کریں گے یہ پہ میں نے دونوں فورس لی ہوئی ہے رسٹورنگ فورس جو کے مائنس کے ایکس کے برابر ہے دوسرا جو ڈریک فورس ہے یہ برابر ہے بی انٹو بی یہ ایکس میں نے اسی دیئے لئے ہے کہ یہ ایکس ایکس موشن کرے گا تو اس کا ویلوسٹی ایکس ایکس ہوگا اور بی برابر ہے سکس پائی ایٹا انٹو آر اب نیٹ فورس اس اوسیلیٹر پہ کتنا ہوگا تو برابر ہوگا ف آر مائنس ف ڈی ف آر یہ تو ریسٹورنگ فورس ہے جو فورس پہ عمل کرے گا اور یہ جو ڈریک فورس ہے یہ اس کا ایکس عمل کرے گا تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ نیگٹیف لی تو اگر یہ دونوں کی ویلیو یہ یہاں پہ پٹ کریں بی ایکس اف آر کا جو ویلیو ہے وہ مائنس کے ایکس کے برابر ہیں اور یہ مائنس بی انٹو بی ایکس یہ دو جو ایک فورس ہے اب ہم یہ بھی جانتے ہیں نیوٹن لگ کے مطابق کہ ایک برابر ہے ام اے تو ہم یہاں پہ پٹ کریں گے ام اے ایکس 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 ہور رہی ہے اور یہ برابر ہے مائنس کے ایکس مائنس بی انٹو بی ایکس اگر ہم سارے فورس کو ایک سب دے جائے تو ایم اے ایکس پلس کے ایکس پلس بی بی ایکس اس ایکل ٹو یہ دونوں نیگٹیو تھی جبھی ایک ایکس تھی تو ہم یہاں پہ انٹرم آپ ڈریویٹ ہوں اس کو اپورٹ کرتے ہیں m ایکس ڈبل ڈاٹ پلس b ایکس ڈاٹ پلس k x is equal to 0 اب اگر دیکھن جائے تو ہاں ہم سارے ایکویشن کو m پہ ڈیوائیڈ کریں گے بہت سائٹس کو تو یہ ایکویشن مائن پاس آئے گا x ڈبل ڈاٹ پلس b ڈیوائیڈ پائی m into x ڈاٹ پلس k ڈیوائیڈ 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 یہ تو ہم جانتے کہ یہ اسی لیٹر کے میشن برابر لیتے یہ میں نے یہاں پہ 2 کیوں لیا یہ آگے جا کے ہم کو خطر چلے گا یہ ہمارے لئے کیلکیلیشن میں آسانی پیدا کرے گا تو گیما میں نے برابر یہ بیوائیڈ ڈیوائیڈ 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 2 into گیما یہ 2 جب ہم اس طرح مٹیپلائی کریں گے تو 2 into گیما ہمارے پاس برابر ہوگا بیوائیڈ بائی اگر ہم اس ایکویشن میں پھنٹ کریں گے تو یہ آجائے گا x double ڈیوائیڈ 2 گیما into x ڈیوائیڈ omega square x is equal to 0 یہ رہا ایکویشن damped harmonic oscillation کے لئے اب اس میں ایک ہی دھرم 2 گیما into x ڈیوائیڈ یہ اس damped force کی وجہ سے آیا ہوا ہے اگر ہم اس کو simple harmonic motion کے ایکویشن سے compare کر لیں تو وہاں پہ x ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ پلس omega square x is equal to 0 ہوتا اب یہ پہ ہمارے پاس یہ جو دھرم ہے یہ اس ڈیمپنگ کی وجہ سے یہ موجود ہے تو ہم اگر اس کی solution کو دیکھ لیں تو solution اس کا برابر ہے x اب t is equal to x maximum e power minus b over 2m into t caza omega prime t plus pi یہ اس کا solution ہے omega prime ہمارے پاس damped angular frequency ہے next lecture میں ہم جا کے اس کو derive کریں گے کہ یہ کس طرح اس equation 1.58 سے آیا ہوا ہے یعنی اس equation سے ہمارے پاس یہ solution آیا ہے یہ solution instantaneous position یا instantaneous displacement equation ہے جو کہ اس damped کے لیے جو equation ہے یہ اس کا solution ہے تو next lecture میں انشاءاللہ ہم اس کو derive کریں گے